بسم اللہ الرحمن الرحیم دو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے والد کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق نون لیگ ایم پی اے میاں نوید احمد کے والد رانا احمد علی ارائی اپنے بیڈ روم میں مجود تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس کا کہنا ہے سینئر لیگی رہنما رانا احمد علی ارائی خون میں لطپت اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گی دو نامعلوم افراد نے انہیں بیڈ روم میں گھس کر گولیاں ماری مقتول فلور ملز اسوسییشن کے رہنما تھے پولیس نے رانا احمد علی کے ڈیرے پر تائنات تین گارز کو حراست میں لے کر پوچھ گا شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے لیے ڈیرے پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی مدد لی جائے گی ایم پی اے میاں نوید کا کہنا ہے کہ والد کے قتل کی اطلاع گریلو شٹاف نے فون کے ذریعے لہور میں دی جائے وکوہ سے گولیوں کے خول بھی ملے ہیں واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹی میں جائے وکوہ پر پہنچ گئیں قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی نون لیگی کارکنوں اور شہریوں کی بہت بڑی تدار دیرے پر پہنچ گئی اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے آرپیو ساہیوال سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور سینئر افسران کو موقع پر پہنچنے کا حکم بھی دیا افسوسناک واقعہ پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ حقائق سامنے لاتے ہوئے ملزمان کو جلد 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 گرفتار کیا جائے